نمستے میں ہوں کشو رجوانی شروع میں ہنمان چالیسہ بجانے پر دکاندار کی پٹائی کے معاملے میں اس وقت بوال ہو گیا جب اس گھٹنا کے ویروہد میں ہندو وادی سنگٹھن سڑکوں پر اتر آئے دلی میں ایمینیس یعنی مہاراشت نو نرمان سینہ کے مکھیا راج تھاکرے کی گریہ منتری امیت شاہ سے ملاقات ہوئی دونوں کے بیچ ہوئی اس ملاقات کے بعد یہ چرچہ تیز ہو گئی کہ ایمینیس اب انڈی اے کا حصہ ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں قیاس تو یہ بھی لگائے جانے لگے کہ راج تھاکرے کی پارٹی ایمینیس مہاراشت میں لوگ سبا چناف بی جے پی کے ساتھ مل کر لڑ سکتی ہے کیونکہ دوزار انیس میں پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف آواز اٹھانے والے راج تھاکرے انڈی اے میں شامل ہونے کی تیاری میں نظر آئے حالانکہ یہ قیاس کئی دنوں سے لگائے جا رہے تھے لیکن جیسے ہی راج تھاکرے نے دلی میں گریہ منتری امیج شاہ سے ملاقات کی اس گھڑ بندھن پر قریب قریب مہر لگ گئی یہ تصویر یہاں پر ایک دم صاف ہو گئی ہے کہ مہاراشت نو نرمار سینا جو کہ راج تھاکرے کی پارٹی ہے وہ گھڑ بندھن کرے گی ستروں نے دعویٰ کیا کہ اس بیٹھک کے دوران راج تھاکرے نے مہاراشت میں دو لوگ سبا سیٹوں پر اپنی پارٹی کے امیدوار اتارنے کی ڈیمانڈ کی دعویٰ ہے کہ انہوں نے شیرڈی اور دکشن ممبئی لوگ سبا سیٹ پر ایمین ایس کے امیدوار اتارنے کا آفر گریہ منتری کے سامنے رکھا اور اگر یہ ڈیل تیہ ہو گئی تو اس کا مطلب صاف ہے کہ سالوں بعد راج تھاکرے اور بھارتے جنتہ پارٹی ایک ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے کیونکہ جب سے وہ بالا صاحب والی شیب سینہ سے الگ ہوئے ان کے رشتے بی جے پی سے بگڑ گئے تھے اور راجنیتک جانکاروں کا ماننا ہے کہ اگر راج تھاکرے کی پارٹی اینڈیے کا حصہ بنتی ہے تو اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ اس بار 2019 کی طرح ادھر تھاکرے اور اینڈیے ایک ساتھ نہیں ہیں ماننا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے بی جے پی نے راج تھاکرے پر بھروسہ جتایا کیونکہ مہاراشت میں رہنے والے لوگوں کے بیچ اب بھی راج تھاکرے کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے کاج آتا ہے کہ راج تھاکرے نے مراتیوں کے بیچ جو بھاگ بنائی اس کی وجہ ان کے چاچا اور شیب سینہ کے سنسطح پر بالا صاحب تھاکرے تھے حالکہ کئی سال پہلے دونوں کے رشتوں میں کھٹاس آ گئی تھا اور وہ بھی اتنی کی راج تھاکرے کو پارٹی اور تھاکرے پریوار دونوں سے دور کر دیا گیا تھا لیکن یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا کیونکہ ان دنوں تو راج تھاکرے ہی بالا صاحب تھاکرے کے اترادکاری مانے جاتے تھے اس بات میں کوئی شکی نہیں تھا کہ بالا صاحب تھاکرے کے بعد اگر کوئی شیب سینہ کا چہرہ ہوگا تو وہ راج تھاکرے ہی ہوں گے یہاں تک راج تھاکرے کو جونئر بالا صاحب تھاکرے تک کہا جانے لگا تھا کیونکہ ان کے چلنے بولنے اور لوگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ بھی بالکل بالا صاحب تھاکرے جیسا ہی تھا خود راج تھاکرے بھی بالا صاحب تھاکرے کی طرز پر اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے انہوں نے بھی بالا صاحب تھاکرے کے ایم 3 فارمولے کو آگے بڑھانے کا کام کیا تھا شیب سینہ کے ایم 3 فارمولے میں پہلا ایم یہ تھا کہ شیب سینہ مراتھی مانوش کے حق کے لیے لڑے گی دوسرا ایم اس بات کو دکھاتا تھا کہ شیب سینہ مہاراشت میں مسلم سمودائے کے خلاف آواز اٹھائے گی اور تیسرا ایم مائگرنٹ یعنی دیش کے دوسرے راجیوں سے آئے لوگوں کے اوپر مراتھیوں کو ملنے والی نوکری کے حق کی طرف اشارہ کرتا تھا کیونکہ اس دور میں مہاراشت میں دیش کے کئی راجیوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نوکریوں کے لیے پہنچ رہے تھے اور شیب سینہ نے یہ بگل پھونکا کہ دوسرے راجے کے لوگوں کی وجہ سے مہاراشت کے لوگوں کو نوکریوں اور سنسادن نہیں مل رہے اور پھر ایم 3 ایم نے بالا صاحب تھاکرے کو مہاراشت کا سب سے بڑا نیتہ بنا دیا اور شیب سینہ کو کینگ میکر بالا صاحب تھاکرے کا اصول تھا کہ شیب سینہ کا نیتہ خود کبھی بھی کرسی پر نہیں بیٹھے لیکن وہ یہ سینہ ٹھوک کے کہتے تھے کہ بغیر ان کی پارٹی کے سمرتھن کے مہاراشت میں سرکار بنانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پتھر مار کر آسمان میں چھید کرنے کی کوشش کرنا یعنی سیدھے شبتوں میں بالا صاحب تھاکرے کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے بغیر مہاراشت میں سرکار بنانا لگ بگ ناممکن تھا اور اس وقت پر ان کی سب سے بڑی طاقت تھے ان کے بھتیجے راج تھاکرے جو مہاراشت کے ہر زلے ہر قصبے میں بالا صاحب تھاکرے کی باتوں کو منچ سے پہنچاتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہی بات تب کی شیب سینہ کی نیتاؤں کو کھڑنے لگی کیونکہ انہیں یہ در ستانے لگا تھا کہ اگر راج تھاکرے کو نہ روکا گیا تو بالا صاحب تھاکرے کے بعد شیب سینہ پر انہی کا عدیکار ہو جائے گی اور بالا صاحب تھاکرے کے دور میں شیب سینہ کی دوسری لائن کے نیتاؤں راج تھاکرے کو ذرا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور کہا جاتا ہے اسی وجہ سے راج تھاکرے کو جتنا ہو سکے ریلیوں میں ویست رکھا جاتا تھا اور جب ٹکٹ بٹوارے کی بات آتی تھی تو شیب سینہ کے یہی نیتاؤں راج تھاکرے اور ان کے سمرتکوں کو ٹھیں گا دکھا دیتے تھے لیکن راج تھاکرے کو یہ بات سمجھنے میں کافی وقت لگ گیا شیب سینہ کے نیتاؤں کو یہ بات اچھے طریقے سے پتا تھی کہ اگر انہیں راج تھاکرے کو ریس سے ہٹانا ہے تو انہیں تھاکرے پریوار کے کسی صدستک کو ہی پکچر میں لانا ہوگا اور ان کی اسی پلاننگ کے تحت ادھاو بالا صاحب تھاکرے کا نام آ گیا ہے حالانکہ راجنیتک جانکار یہ مانتے ہیں کہ ادھاو کبھی راجنیتی میں نہیں آنا چاہتے تھے لیکن شیب سینہ کے نیتاؤں نے بالا صاحب تھاکرے کو ادھاو کے لیے منا لیا انہوں نے بالا صاحب تھاکرے کو یہ بھروسہ دلایا کہ شیب سینہ کو نئے دھنگ سے چلانے کا کام صرف ادھاو ہی کر سکتے ہیں کیونکہ راج تھاکرے تو ہو بہو بالا صاحب تھاکرے کی طرح ہی پارٹی کو چلانا چاہتے تھے اس پر بھی بڑی بات یہ تھی کہ راج تھاکرے بالا صاحب تھاکرے کے بھتیجے تھے جبکہ ادھاو ان کے اپنے بیٹے تھے مانا جاتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی رہی کہ بالا صاحب تھاکرے نے راج تھاکرے کے اوپر اپنے بیٹے ادھاو کو چنا اور جب بات کسی ایک کو چننے کی آئی تو راج تھاکرے کو جھٹکا لگ گیا اس کے آثار تو مہاراشت میں 1999 میں ہوئے ویدھان سبا چنان سے دکھنے لگے تھے شیب سینہ میں راج تھاکرے اور ادھاو تھاکرے کے دو دھڑے ساف ساف نظر آنے لگے تھے لیکن 2002 میں بی ایم سی یعنی ممبئی کے نگر نگم کے چنام میں یہ کھٹاس کھل کر سامنے آ گئی تھی اور راج تھاکرے نے اپنے چاچا اور بھائی کے خلاف بغابت کر دی اور بالا صاحب تھاکرے تو مانو اسی تاک میں بیٹھے تھے 2002 میں راج تھاکرے نے تیور دکھایا اور اگلے ہی سال ادھاو تھاکرے کو شیب سینہ کا کاریکاری ادھاکش چن لیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اسی بات نے راج تھاکرے کے سبر کا باندھ توڑ دیا وقت گزرتا گیا اور تھاکرے پریوار کی کھٹ پٹ بڑھتی ہی چلی گئی اس کے بعد سال آیا 2005 جب راج تھاکرے نے شیب سینہ سے اپنا سالوں پرانا رشتہ توڑ دیا اور اگلے سال یعنی 2006 میں مہاراشت نو نرمان سینہ نام کی ایک نئی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا اور تب انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ مہاراشت نو نرمان سینہ مراتھی مانوش کے حق کی لڑائی لڑنے کے اپنے ارادے کسی بھی قیمت پر نہیں بھدلے گی مطلب اشاروں اشاروں میں انہوں نے ادھو کی اگوائی والی شیب سینہ پر اپنی باتوں سے پلٹنے کا روپ لگا دیا تھا اور انہوں نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ ادھو تھاکرے شیب سینہ کو نئے ڈھنگ سے تیار کر رہے تھے انہوں نے یہ ساف کر دیا تھا کہ چاہے کوئی ہندو ہو یا پھر مسلم اگر وہ مہاراشت کا رہنے والا ہے تو وہ مراتھی ہوا اور شیب سینہ مراتھی مانوش کے لیے آواز بلند کرے گی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بالا صاحب تھاکرے کے وقت میں جو مسلم شیب سینہ سے کھار کھاتے تھے انہیں بھی ادھو نے اپنے پالے میں ملانے میں کچھ حد تک کامیابی حاصل کر لی راج تھاکرے اسے شیب سینہ کے دامن پر داگ بتاتے رہے لیکن ادھو تھاکرے کے اس نئے پینترے نے شیب سینہ کو چناو میں زبردست پائدہ پہنچایا اور اسی بات نے ادھو تھاکرے کی شیب سینہ پر پکڑ کو اور مضبوط کر دیا اس بیچ سال 2012 میں شیب سینہ کے کرتا دھرتا بالا صاحب تھاکرے کا ندھن ہو گیا اس کے بعد تو شیب سینہ کو چلانے کی ذمہ داری پوری طرح سے ادھو تھاکرے کے کندھوں پر آ گئی حالانکہ بالا صاحب تھاکرے کو ایم تھری تھری ایم فارمولا اکیلا ایسا اصول نہیں تھا جسے ادھو نے بدلا تھا بلکہ انہوں نے بالا صاحب تھاکرے کی کنگ میکر والی روایت کو بھی بدل دیا تھا مطلب جس شیب سینہ کا مکیہ مہاراشت میں ستہ تک دوسری پارٹیوں کو پہنچاتا تھا اس نے پہلی بار 2019 میں گدی پر بیٹھنے کا فیصلہ لے لیا 2019 میں مہاراشت میں ویدھان سبا چناو ہوئے ان میں ستہ میں قابض بیجے پی اور شیب سینہ نے مل کر چناو لڑا لیکن نتیجوں کے بعد مکہ منتری پد کو لے کر دونوں پارٹیوں کے بیچ ٹکراب ہو گئی لیکن بیجے پی اس کے لیے راضی نہیں تھی بیجے پی چاہتی تھی کہ پچھلی سرکار کے مکہ منتری تیویند پڑویس ہی سرکار کا چہرہ ہو اس دوران اودھاو تھاکرے کو ڈپٹی سی ایم بننے کا پرستاو بھی دیا گیا لیکن اودھاو تھاکرے نے کانگریس اور ان سی پی کے ساتھ مل کر نیا گڑ بندھن پیار کیا جسے مہا وکاس اگہاڑی نام بھی آگیا اور دوزار انیس میں اسی گڑ بندھن نے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر اودھاو تھاکرے کو اپنا نیتہ چن گیا اور اس طرح سے پہلی بار تھاکرے پریوار کا کوئی سرسے مہاراشتھ کے مکہ منتری کی گردی پر بیٹھ گیا لیکن اودھاو تھاکرے کو مکہ منتری کی کرسی کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی کیونکہ مہاراشتھ میں بی جے پی سے گڑ بندھن توڑتے ہی کیندر میں انڈی اے کے دروازے بھی ان کے لیے بند ہو گئے اور پھر کچھ سال بعد ان سے ان کے پتا کی پارٹی یعنی شیو سینہ بھی چندے اور اس کام کو انجام دیا سالوں سے شیو سینہ کے سپاہی رہے ایکنات چندے نے کہا جاتا ہے کہ بی جے پی اور شیو سینہ کے گڑ بندھن میں ایکنات چندے ہی شیو سینہ کے سب سے بڑے نیتا تھے اور اگر 2019 میں شیو سینہ سے کسی کو مکہ منتری بنایا جانے کی بات سامنے آتی تو ایکنات چندے ہی وہ نیتا ہوتے اور این بک پر اودھاو تھاکرے نے پورا خیل بدل دیا اور خود ہی زاج جی کے مکہ منتری بڑھ گئے اور کہا جاتا ہے کہ اس بات نے ایکنات چندے سمیت شیو سینہ کے بڑے دھڑے کو ناراز کر دیا جس کا اثر یہ ہوا کہ 2022 آتے آتے ایکنات چندے کئی ویدھایکوں کو لے کر بی جے پی کی طرف ہو لیا اور اودھاو تھاکرے کو مہاراشت میں بہومت ثابت کرنے سے پہلے ہی استیفہ دینا پڑا اس کے بعد ان سے ان کی پارٹی شیو سینہ اور تیر کمان کا چناب چن بھی چھن گیا کیونکہ شیو سینہ میں پڑی پھوٹ کا ماملہ کورٹ تک پہنچ گیا کئی مہینوں تک اودھاو گھٹ اور شندے گھٹ کے بیچ کھینچتان چلی اور آخر میں شندے گھٹ نے کورٹ میں اصلی شیو سینہ ہونے کا کیس جیت لیا ادھر NDA میں اودھاو تھاکرے کی واپسی کی گنجائش تو پہلے سے ہی ناکے برابر تھی مانا جا رہا ہے کہ بیجے پی نے اسی وجہ سے راج تھاکرے کو اپنے پالے میں لینے کا من بنایا تاکہ لوگ سبا چناب میں اودھاو کے جانے سے مہاراشت میں ہونے والے نقصان کی برپائی ہو سکے اس بھی سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے فلحال روک لگانے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے کیند سرکار کو نوٹس جاری کر آٹھ اپریل تک اس پر جواب بھی مانگا کئی مسلم سنگٹھنوں نے سپریم کورٹ میں یاچکاں دائر کی تھی ڈلی شراب گھوٹالا ماملے میں آروپی تھیلنگانا کے پورو مکہ منتری کے چندرشیکھر راو کی بیٹی کے قویتہ نے سپریم کورٹ میں دائر اپنی پرانی یاچکاں واپس لے لی انہوں نے ایڈی کے سمنز کو کورٹ میں چنوٹی دی تھی حالانکہ ایڈی کی گرفتاری کو چنوٹی دینے والی یاچکاں پر سنوائی ہونی باقی ہے ڈلی شراب گھوٹالا ماملے میں گرفتار کے قویتہ پر چٹھی کے ذریعے تنز کسا انہوں نے اپنے چٹھی میں کے قویتہ کے لیے لکھا کہ تیہار کلب میں ان کا سواگت ہے اس کے ساتھ ہی سکیش چندرشیکھر نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس اس ماملے میں ارون کیجریوال کے بارے میں بتانے کے لیے اور بھی چانکاری ہے ادھر مدر پردیش کے شیعوپور میں بی جے پی کی چنوی سبا میں پارٹی کے ویدھائک رہ چکے سیتا رام آدیباسی بھڑک گئے وہ اس لیے ناراض ہوئے کیونکہ منچ سے ان کا نام نہیں لیا گیا اور اسی وجہ سے وہ شیعوپور کے بی جے پی ادھرک سے ناراض ہو گئے یہ سارا ہنگامہ مرہنہ شیعوپور لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی کی پرتیاشی بنائے گئے شیو منگل سنگھ تومر کے سامنے ہوا اور جیسے ہی شیو منگل سنگھ تومر نے بھاشن دینا شروع کیا منچ پر موجود سیتا رام آدیباسی کا پارات چڑ گیا بتایا گیا کہ شیو منگل سنگھ تومر نے جو بھاشن پڑھا اس میں پارٹی کی ویدھائک رہ چکے سیتا رام آدیباسی کا نام ہی نہیں تھا اور اسی بات پر وہ بھڑک گئے اور گالی گلول شروع کر دی ماملہ بگڑتا دیکھ کر منچ پر موجود دوسرے نیتا آگے آئے انہوں نے سیتا رام آدیباسی کو شانت کر آیا ان کی اور مائک بھی بڑھایا تاکہ وہ بھاشن دے سکے بی جے پی نے شیو منگل سنگھ تومر کو شیوپور مرہنہ سیت پر اپنا امیدوار بنایا ہے اور وہ چنان پرچار کے لیے شیوپور کے کراحل پہنچے لیکن وہاں ان کے سواگت کے لیے آئیوجت کارکرم میں انہی کے سامنے ہنگامہ ہو گیا اور یہ ہنگامہ پارٹی کے ایک پورو ویدھائک سیتا رام آدیباسی نے کیا مہدر پردیش کے مرہنہ شیوپور لوگ سبا کشیتر میں ویدھان سبا کی آٹھ سیٹیں ہیں یہ آٹھوں سیٹیں ہیں شیوپور، ویجیپور، سبلگڑ جاورہ، مرہنہ، سماؤولی، دمنی اور امبا اور سیتا رام آدیباسی ویجیپور ویدھان سبا سیٹ سے ویدھائک رہ چکے ہیں اور وہ شیوپور سبا کی سواغت کارکرم میں شامل ہونے پہنچے تھے لیکن نریندر سنگھ تومر کے ویدھائک اور ویدھان سبا سپیکر بننے کے بعد مرہنہ شیوپور کی سیٹ خالی ہو گئی تھی اور اس سیٹ سے شتریہ امیدوار کو ٹکٹ دینے کی مانگ نے زور پکڑ لیا تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ مرہنہ شیوپور کون جیتے گا اور کون ہارے گا یہ شتریہ سمدھائے کے لوگ تیہ کرتے ہیں مانا جا رہا ہے کہ بیجیپی نے اسی وجہ سے شیو منگل سنگھ تومر کو ٹکٹ دیا کیونکہ مرہنہ شیوپور کو بیجیپی کا گھڑ مانا جاتا ہے اور انیس سو چھانوے سے دوزار انیس تک سات بار ہوئے لوگ سبا چنام میں بیجیپی کا اس سیٹ پر قبضہ رہا ہے مرہنہ شیوپور سیٹ مدی پردیش کے چمبل علاقے میں آتی ہے قریب پانچ ہزار ور کلومیٹر میں پھیلا یہ علاقہ گوالیر سے قریب چھالیس کلومیٹر دور ہے اور اس دلے سے چمبل کماری آسن اور سانک جیسی ندیاں بہتی ہیں اس کے علاوہ سہونیاں پہاڑگڑھ مطاولی نور آباد اور سبلگڑھ کا قلعہ بھی اسی علاقے میں آتا ہے اور یہ سب مل کر مرہنہ کو ایک بہت خوبصورت علاقہ بناتے ہیں مرہنہ سمیت چمبل علاقے کی گوالیر گناہ اور ساگر لوگ سبا سیٹوں پر سات مئی کو ووٹنگ ہوگی اس بیچ بینگلورو میں ہنمان چالیسہ بجانے پر ایک دکاندار کی پٹائے کے معاملے کو لے کر بوال بڑھ گیا دو روز پہلے اس دکاندار کی پٹائے کی گئی تھی جاروب لگا کہ موسکلیم سمدائے کے کچھ لڑکوں نے ہنمان چالیسہ بجانے پر اس کی بے رہمی سے پٹائے کر دی اسی کے ویروت میں وہاں ہندووادی سنگٹھنوں نے زوردار پردرشن شروع کر دیا اور اس ویروت پردرشن میں بی جے پی سانسط تیجسوی سوریا بھی شامل ہو تصویروں میں دکھا کہ مکیش نام کے اس دکاندار کی دکان کے باہر ہندووادی سنگٹھنوں سے جڑے سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئے بھگوہ جھنڈوں کے ساتھ پہنچے لوگوں نے وہاں ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا اور اس کے بعد نارے بازی شروع کر دی اس دکان کے سامنے والی سڑک پر لوگوں کی اتنی زیادہ بھیڑ اکٹھا ہو گئے کہ کسی کو پیر رکھنے کی بھی جگہ نہ ملے پردرشن کاریوں کے بیچ پہنچے تیجسوی سوریا نے ان سے سڑک پر بیٹھ کر دھرنا دینے کی اپیل کی تیجسوی سوریا کافی دیر تک لوگوں کو شانت رہنے اور بیٹھنے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کرتے رہے ایک بار تو ان کے کارکرتاؤں نے انہیں اوپر اٹھا لیا تاکہ پردرشن کاریوں تک ان کی بات پہنچ جائے لیکن کئی کوششوں کے بعد بھی جب لوگ شانت نہیں ہوئے تو تیجسوی سوریا خود ہی دھرنے پر بیٹھ گئے اور انہوں نے اس ماملے میں کرناٹک کی کانگریس سرکار پر آروپیوں کا ساتھ دینے اور ورڈ بینک کی راجنیتی کرنے کا آروپ لگا دیا تیجسوی سوریا بینگلورو دکشن لوگ سبا کشتر سے سانسد ہیں اور بی جے پی نے ایک بار پھر انہیں وہی سے ٹکٹ دی اس پردرشن میں ان کے شامل ہونے کے بعد وہاں موجود ہندو وادی سنگٹھنوں سے جڑے لوگ زیادہ آکرامک ہو گئے حالانکہ بوال بڑھنے پر پولیس بھی وہاں پہنچ گئی کیونکہ ان لوگوں نے دو روز پہلے ہوئی اس گھٹنا کا جم کر ویروت کیا جس میں مکیش نام کے اس دکاندار کو پیٹا گیا تھا اس مارپیٹ کی جو تصویریں آئیں انہوں میں دکھا کہ چھے لڑکوں نے مل کر مکیش کی بے رہمی سے پٹائی کر دی انہوں نے دکان سے کھیچ کر اسے سڑک پر پٹک دیا اور اس پر لات اور گھونسوں کی بارش کر دی تھی پولیس نے اس ماملے میں چھے میں پانچ آروپیوں کو پکڑ لیا لیکن ہندو بادی سنگٹھنوں نے سبھی آروپیوں کو پکڑنے اور ان پر سخت کاروائی کی مانگ کو لے کر مورچہ کھول دیا اس ماملے کو لے کر بی جے پی سانسر تیجسوی سوریا نے کرناٹک کی سدھرمیہ سرکار پر نشانہ سادھا حالانکہ پردرشن کے دوران باوال بڑھنے پر پولیس بھی ایکشن میں آگئی مکیش کی دکان کے باہر بڑھتی بھیڑ کی وجہ سے حالات بگڑنے نہ پائیں اس کے لیے پولیس نے پردرشن کاریوں پر سختی دکھائی اور بی جے پی نیتا تیجسوی سوریا سمیت کئی لوگوں کو حراست میں لے لیا ادھر دلی شراب گھوٹالا ماملے میں سنوائی کرنے والے جج کا تبادلہ کر دیا گیا دلی کی راوزیوینیو کورٹ میں شراب گھوٹالا ماملے کی سنوائی کرنے والے جج ایم کے ناکپال کا تبادلہ کر دیا گیا ان کی جگہ کابیری بابیجا کی نیوکتی کر دی گئی دلی شراب گھوٹالا ماملے کی سنوائی اب ان کی کورٹ میں ہوگی دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال نے ایڈی کی طرف سے بھیجے گئے سبھی سمنز کو دلی ہائی کورٹ میں چنوٹی دے دی ہائی کورٹ میں صبح اس ماملے پر سنوائی ہوگی دلی شراب گھوٹالا ماملے میں ایڈی ارون کیجریوال کو نو سمنز بھیج چکا ہے دلی کی راوزیوینیو کورٹ نے پورو مکہ منتری منیشت سودیا کی نیایک حراسط 6 اپریل تک پڑھا دی وہ دلی شراب گھوٹالا ماملے میں پچھلے سال فروری سے ہی جیل میں بند ہے اور چتیز گھڑ کے راجنان گاؤں میں چناب پرچار کرنے پہنچے بھوپیش بھگیل کے سامنے کانگریس کے ایک نیتہ نے باغی تیور دکھایا اور کانگریس کے ستھانیہ نیتہوں کی شکایت کی چتیز گھڑ کے پورو مکہ منتری بھوپیش بھگیل کو کانگریس نے راجنان گاؤں سے امیدوار بنایا ہے اور اسی لیے بھوپیش بھگیل وہاں چناب پرچار کرنے پہنچے دی لیکن اس پرچار کے دوران منچ پر موجود کانگریس کے ہی ایک نیتہ نے باغی تیور دکھا دیئے اور چتیز گھڑ میں اپنی ہی پارٹی کے کام پر سوال اٹھا دیا سریندر داؤں نامگیز نیتہ نے بھوپیش بھگیل کے سامنے ہی کانگریس کے ستھانیہ نیتہوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا یہ دیکھ کر ایک دوسرے نیتہوں نے روکنے پہنچ گئے لیکن سریندر داؤں نہیں رکے بولتا وہ اور تاؤں میں آگئے سریندر داؤں راجنان گاؤں کے کانگریس نیتہوں کے سامنے ہی ان پر بھڑکے اور گھڑ بازی کا آروپ لگایا اس پورے بھاشان کے دوران بھوپیش بھگیل نے کچھ نہیں کہا وہ پوری بات سنتے رہے کیونکہ کانگریس نیتہ سریندر داؤں کی شکایتوں کی لسٹ لمبی تھی سریندر داؤں زلہ 45 سدس سے ہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ انہوں نے پچھلے کئی دنوں سے پارٹی نتاؤں سے ملنے کی کوشش کی لیکن کوئی ان سے نہیں ملا اور اسی لیے جیسے ہی سریندر داؤں کو موقع ملا انہوں نے اپنی پوری بھڑاس نکال دی یعنی بھوپیش بھگیل پہنچے تو راجنان گاؤں میں چناف پرچار کرنے تھے لیکن ان کے سامنے اپنی ہی پارٹی کی گھٹ بازی کا مددہ اٹ گیا یہی نہیں بھوپیش بھگیل کے سامنے شکایتوں کا پٹارہ کھولنے والے سریندر داؤں سخت کاروائی کے لیے بھی تیار دکھے بھوپیش بھگیل کو اپنی پارٹی کے نیتا کی یہ باتیں اس لیے سننی پڑی کیونکہ اس نیتا نے راجنان گاؤں میں پارٹی کے کارکرتاؤں کی اندیکھی کے آروپ لگائے اور اپنا غصہ دکھایا یا یوں کہیں کہ پارٹی کے اندر چل رہی لڑائی کو جگزاہر کر دیا جبکہ کانگریس نے راجنان گاؤں سیٹ پر پھر سے قبضہ کرنے کے ارادے سے بھوپیش بھگیل کو ٹکٹ دی کیونکہ 1999 سے پہلے سیٹ پر کانگریس کا دب دبا ہوا کرتا تھا لیکن اس کے بعد راجنان گاؤں بی جے پی کا گھڑ بن گیا اور اسی قلعے کو ڈہانے کے لیے کانگریس نے بھوپیش بھگیل کو راجنان گاؤں بھیجا کیونکہ ایک وقت تھا جب راجنان گاؤں میں کیونکہ کیونکہ مانپور راجنان گاؤں کے آخری چھوڑ پر تھا اور وہاں ہیلیکاپٹر نہیں پہنچ سکتا تھا راجنان گاؤں کے کھیراغڑ راجپریوار کے یووراج شیویندر بہادر 1980 سے 1991 تک وہاں کے سانسد رہ اور اس دوران اندریا گاندھی اور راجنان گاؤں کا دورہ کیا تھا اور اس کی ایک بڑی وجہ شیویندر بہادر اور راجیو گاندھی کی دوستی کو مانا جاتا ہے کیونکہ شیویندر بہادر اور راجیو گاندھی نے 1955 سے لے کر 1965 تک دون سکول میں پڑھائی کی اور شیویندر بہادر اور راجیو گاندھی کی یہ دوستی دونوں کے سیاسی سفر کے دوران بھی چلی تھی اور پردھانو انتری بننے کے بعد راجیو گاندھی عویبھاجت مدھ پردیش کا پچھڑا علاقہ مانے جانے والے راجنان گاؤں پہنچ گئے تھے اور کھیراغڑ راج پریبار کے یووراج شیویندر بہادر کے لیے چناف پرچار کیا تھا اس سمیہ کے اخباروں کے مطابق شیویندر بہادر کے چناف پرچار کے لیے راجیو گاندھی نے 21 مئی 1991 کو راجنان گاؤں آنے کی سہمتی دی تھی اور ان کی ریلی کی تیاریاں پوری کر لی گئی تھی لیکن اچانک پلان بھدر گیا تھا اور راجیو گاندھی تمیلناڈ چلے گئے تھے جہاں ان کی ہتیا کر دی گئی تھی یعنی اگر راجیو گاندھی تمیلناڈ نہ جا کر راجنان گاؤں چلے گئے ہوتے تو آج کی سیاسی پکچر کچھ اور ہو سکتی تھی یعنی راجنان گاؤں شروع سے کانگریس کے لیے اہم تھا مدی پردیش کی ویبھاجن سے پہلے کہ راجنان گاؤں میں پہلی بار 1957 میں چناہ ہوئا تھا اور 1957 سے 1962 تک وہاں کھیرا گھڑ راج پریوار کے راجہ بھیریندر بہہدر سنگھ سانسط چنے گئے تھے اس کے بعد 1967 میں راج پریوار کی پدماواتی دیوی سانسط پہنچی تھی وہ راجنان گاؤں کے اب تک کے اتحاس میں اکلوتی مہیلا سانسط تھی لیکن 1971 میں ہوئے چناہ میں راج پریوار کی پدماواتی دیوی کو کانگریس نے ٹکٹ نہیں دی تھی بعد میں کانگریس نے 1980 میں ایک بار پھر راج پریوار کے سجد سے شیویندر بہہدر کو ٹکٹ جیتا یعنی کھیرا گھڑ کے راج پریوار نے بار بار کانگریس کے لیے راجنان گاؤں سیٹ پر جیت حاصل کی لیکن 1999 میں ہوئے لوگ سبا چناہ میں پاسا ایسا پلٹا کی کانگریس راجنان گاؤں میں جیت کے لیے ترس گئے منتر پردیش کا ویبھاجن ایک نومبر سن 2000 میں ہوا تھا اور ویبھاجن کے بعد 36 گھڑ ایک الگ راجی بن گیا تھا اور راجنان گاؤں 36 گھڑ کے حصے میں چلا گیا تھا اور ویبھاجن کے بعد سے لگاتار بی جے پی کا اس سیٹ پر قبضہ ہے راجنان گاؤں 36 گھڑ کے مدھے میں ستھٹھ ہے اور رائیپور سے قریب 80 کلومیٹر دور ہے ڈونگرگڑ کا ماں بملیچوری مندیر اور بھورم دیو مندیر راجنان گاؤں لوگ سبا کشتر کی پہچان ہے اور کانگریس کو امید ہے کہ بھوپیش بھگیل راجنان گاؤں میں کانگریس کو جیت دلائیں گے ان کا مقابلہ راجنان گاؤں سے سانسد اور بی جے پی امیدوار سنتوش پانڈے سے ہوگا کانگریس کو امید ہے کہ راجنان گاؤں میں ویدھان سبا چناب کے نتیجوں کا اسے فائدہ ملے گا کیونکہ راجنان گاؤں کی آٹھ میں پانچ ویدھان سبا سیٹوں پر کانگریس کا قبضہ ہے بھوپیش بھگیل کے راجنان گاؤں سے لڑنے کی ایک اور وجہ OBC سمودائے کو بھی مانا گیا کیونکہ چھتیزگڑ کے اس علاقے میں OBC سمودائے کی آبادی اچھی خاصی ہے اور بھوپیش بھگیل چھتیزگڑ میں OBC سمودائے کا بڑا چہرہ ہے مانا جا رہا ہے کہ کانگریس اسی فیکٹر کو بھنانا چاہتی ہے اور اسی لیے چھتیزگڑ کے پور مکہ منتری بھوپیش بھگیل کو راجنان گاؤں سے پرتیاشی بنایا گیا جبکہ بھوپیش بھگیل کی چھتیزگڑ کے اور بی جے پی نے ایک بار پھر انہیں وہیں سے ٹکٹ دیا ہے لیکن کانگریس نے OBC سمودائے کا بڑا چہرہ ہونے کی وجہ سے بھوپیش بھگیل کو راجنان گاؤں بھیج دیا اور وہاں ان کی ٹکر سامانی ورک کے سنتوش پانڈے سے ہوگی اس بیج مطورہ میں شری کرشن جنم بھومی ویواد ماملے میں مسلم پکش کو بڑا جھٹکا لگ گیا اتر پردیش کے مطورہ میں شری کرشن جنم بھومی ویواد ماملے میں سپریم کورٹ نے مسجد کمیٹی کی آچکا خارج کر دی مسجد کمیٹی نے علاباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چنوٹی دی تھی جس میں ہائی کورٹ نے اس ویواد سے جڑے پندرہ مقدموں کو ایک ساتھ جوڑ کر سنوائی کرنے کا فیصلہ لیا تھا سپریم کورٹ نے ساف کیا کہ یہ مددہ ہائی کورٹ میں ہی لے جائیں تمیلناٹ کے سیلم میں پردھان منتری نریندر موڈی ایک جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے بی جے پی کارکرتہ رمیش کو یاد کر بھاوک ہو گئے رمیش کی دوہزار تیرہ میں بدماشوں نے ہتیا کر دی تھی اس کے ساتھ ہی پردھان منتری نے سبھا میں تمیلناٹ بی جے پی کے پور ودھیکش کے این لکشمنان کو بھی یاد کیا کیرل کے پلکارڈ میں پردھان منتری نریندر موڈی نے روڈ شو کیا وہاں سڑک کے دونوں طرف موجود لوگ پردھان منتری نریندر موڈی کی ایک جلک پانے کی کوشش کرتے دکھے اس دوران کھولی گاڑی پر سوار پردھان منتری ہاتھ ہلا کر لوگوں کا عبیبادن کرتے نظر آئے ادھر اترپدیش کے بارہ نسی میں بی ایچیو یعنی بنارس ہندو یونیورسٹی میں سندر کانڈ کے پانٹ کو لے کر بوال ہو گیا وہاں یونیورسٹی پرشاسن کے خلاف دھرنے پر بیٹھے کچھ چھاتروں نے سندر کانڈ کا پانٹ کیا لیکن جب بی ایچیو کے سرکشا گارڈوں نے انہیں ہٹانے کی کوشش کی تو وہاں ہنگامہ شروع ہو گیا بتایا گیا کہ وہ چھاتر اپنی کئی مانگوں کو لے کر پچھلے پانچ دن سے بی ایچیو پرشاسن کے خلاف دھرنے پر بیٹھے تھے انہوں نے ویروت کے لیے وشوید دیالے پریسر میں ہی سندر کانڈ کے پارٹ کا آئوجن کیا لیکن جب بیشوید دیالے پریشاسن نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو پردرشنکاری چھاتر بھڑک گیا ان چھاتروں نے آروپ لگایا کہ بیشوید دیالے پریشاسن نے تیز آواز کا حوالہ دے کر انہیں زبردستی ہٹانے کی کوشش کی بڑکے ہوئے چھاتروں نے ساف کر دیا کہ جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں کی جائیں گی تب تک ان کا دھرنا جاری رہے گا اس بھی جھارکن کی سیاست میں بہت بڑا اولٹ پھیر ہو گیا پور مکہ منتری ہیمن سورین کی بھابی سیتا سورین نے بغاوت کا بگل پھوک دیا انہوں نے ہیمن سورین کی پارٹی جھارکن مکتی مورچہ سے استیفہ دے دیا پارٹی چھوڑنے کے ساتھ ہی سیتا سورین نے ویدھائک پد بھی چھوڑ دیا لیکن سیاستی حلچل تب اور تیز ہو گئی جب اپنے استیفی کے کچھ گھنٹے بعد سیتا سورین بی جے پی میں شامل ہو گئی ڈلی میں بی جے پی نیتا ونوت تابڑے اور لکشمکاند واجپئی نے انہیں پارٹی کی سدستہ دلائی ہم جھارکن میں ابھی شکتی شالی ہو رہے اور اس لئے میں بہن سیتا سورین جی کا سواگت کرتا ہوں اپنے استیفے میں سیتا سورین نے اپنا درد بیان کیا انہوں نے اپنے خلاف جے ایم ایم میں گہری سازش کیے جانے کے آروپ لگائے اور ہمان سورین کے جیل جانے کے بعد چمپائی سورین کو جھارکن کا نیا سی ایم بنا دیا گیا تھا جبکہ سورین پریوار کی بڑے بہو سیتا سورین نے بھی سی ایم کی کرسی پر دعویٰ کیا تھا لیکن دو دن چلی سیاسی گہمہ گہمی کے بعد جھارکن کے مکہ منتری کی گھتی ہمان سورین کے قریبی چمپائی سورین کو مل گئی تھی اور خبروں کے مطابق اسی وقت سے سیتا سورین جی ایم ایم میں کافی الگ تھلک پڑ گئی تھی اس کا نتیجہ یہ رہا کہ قریب ایک بہینے بعد سورین پریوار میں پڑی درار دنیا کے سامنے آ گئی سیتا سورین نے جی ایم ایم اور سورین پریوار سے اپنی راہیں الگ کر لی پریوار اور پارٹی سے دوری بنانے کے ساتھ ہی انہوں نے جم کر اپنی بڑاس نکالی اور آروف لگایا کہ جی ایم ایم میں لگاتار ان کی اپیکشہ ہو رہی تھی جبکہ وہ جھارکن کے سب سے طاقتور سیاسی پریوار کی بڑی بہوں ہیں ہم ایسے جگہ میں رہ کر کہ کیا کریں گے جہاں سے میرا کوئی بات ہی نہیں چل رہا ہے کوئی سنوائی نہیں ہو رہا ہے سیتا سورین جھارکن مکتی مورچہ کے سنستابق اور پورب مکھے منتری شیبو سورین کے بڑے بیٹے دورگا سورین کی پتنی ہے دورگا سورین شیبو سورین کی چار سنتانوں میں سب سے بڑے تھے 2009 میں ان کی موت ہو گئی تھی یعنی رشتے میں سیتا سورین پورب مکھے منتری ہمن سورین کی بھابی ہیں لیکن خبروں کے مطابق پچھلے کچھ دنوں سے پاریواریک رشتے میں پڑی درار بڑھتی ہی جا رہی تھی اور سورین پریوار میں اترا دھکاری کی لڑائی اس قدر بڑھی کی سورین پریوار بڑھ گیا دورگا سورین کے ندھن کے بعد سیتا سورین نے دمکا زلے کی جامہ ویدھان سبا سیٹ سے چناف جیتا تھا اس کے بعد وہ اسی سیٹ سے 2014 اور 2019 میں بھی لگاتار ویدھائی چنی گئی تھی لیکن کہتے ہیں کہ اترا دھکاری کی لڑائی لڑ رہی سیتا سورین کی نظریں ہیمن سورین کے جیل جانے کے بعد جھارکن کے مکھے منتری کی کورسی پر تھی لیکن مکھے منتری کی کورسی انہیں نہیں ملی تھی سیتا سورین کے پتی درگا سورین جھارکن کے پور مکھے منتری شیبو سورین کے بڑے بیٹے تھے اور جھارکن کو الگ راجبنانی کی لڑائی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ شیبو سورین کے بعد درگا سورین کو ہی جھارکن کے مکھے منتری کی کورسی ملنے والی تھی درگا سورین نے جھارکھن کو الگ راجب بنانے کے لیے پتہ شیبو سورین کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر لڑائی لڑی تھی اور پندرہ نومبر سن دوہزار کو بیہار سے الگ ہو کر جھارکھن ایک الگ راجب بن گیا تھا اس کے بعد جھارکھن مکتی مورچہ کے ساتھ پورے راجب میں درگا سورین کا راجنی تکت تیزی سے بڑھا ان کی گنتی قدعور آدیباسی نیتا کے طور پر ہونے لگی تھی کہتے ہیں کہ گرو جی یعنی شیبو سورین بھی درگا سورین کو ہی اپنا سیاسی اترادکاری بنانا چاہتے تھے لیکن اکیس مائی دوہزار نو کو بوکاروں میں چالیس سال کے درگا سورین کا ندھن ہوگا ڈاکٹروں نے کڈنی فیل ہو جانے کو ان کی موت کی وجہ بتایا تھا درگا سورین کے ندھن سے سورین پریوار کو بہت بڑا جھٹکا لگا جس وقت ان کی موت ہوئی وہ جھارکھن مکتی مورچہ کے مہا سچیف تھے لیکن ان کی موت نے جھارکھن مکتی مورچہ میں سورین پریوار کے کئی سدسچیوں کے لیے سمبھاونائیں بنا دی اور یہ وہ وقت تھا جب شیبو سورین کی طبیعت بگڑنی شروع ہو گئی تھی ان کی پارٹی ان کے ڈپٹی یعنی درگا سورین کی بھاری کمی محسوس کر رہی تھی ایسے میں جلد ہی ان کے نئے اترادکاری کی تلاش بہت ضروری تھی کیونکہ جھارکھن میں ویدھان سبہ چناؤں درگا سورین کی موت کے کچھ مہینوں بعد ہی ہونے والے تھے ایسے میں جھارکھن مکتی مورچہ نے درگا سورین کی ویدھان سبہ سیٹ جامہ سے ان کی پتنی سیتا سورین کو ٹکٹ دے دی لیکن پارٹی کی کمان ہیمن سورین کے ہاتھ میں چلی گئی ہیمن سورین 2009 کے چناؤں میں پارٹی کو بہمت تو نہیں دلا پائے لیکن جوڑ توڑ کر کے سرکار جھارکھن مکتی مورچہ کی بنوالی شیبو سورین 30 دسمبر 2009 سے 31 میں 2010 تک مکہ منتری پت پر رہے لیکن اس کے بعد ہوئے سیاسی اولٹ پھیر میں ستہ بی جے پی کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی اور بی جے پی کی سرکار بھی زیادہ دن نہیں چلی تھی لیکن اس بار مکہ منتری کی گتی پر شیبو سورین کی جگہ ہیمن سورین بیٹھے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ہیمن سورین کا من سیاست میں آنے کا بلکل نہیں تھا لیکن درگا سورین کی موت کے بعد ایسی پرستیتیاں منی کہ ہیمن سورین سیاست میں آئے اور اس کورسی پر بیٹھے جس پر درگا سورین کو بیٹھانے کی تیاری چل رہی تھی حالانکہ بعد میں ہیمن سورین اور درگا سورین کی پتنی سیتا سورین کے بیچ کھیچتان شروع ہو گئی 2021 میں تو سیتا سورین نے اپنی دونوں بیٹیوں کو آگے کر کے درگا سورین کے نام پر درگا سورین سینا نام سے ایک سنگٹھن بنا دیا تھا ادھر سوطروں کے بتاوے کانگریس نے پشچی منگال کی 12 لوگ سبا سیٹوں پر امیدوار تیہ کر دیے کانگریس کی کیندریے چناؤ سمتی نے پشچی منگال کی 12 سیٹوں پر اپنے امیدوار تیہ کر دیے خبرے کے پارٹی نے ادھی رنجن جودھری کا ٹکٹ پکا کر دیا وہ پشچی منگال کی بہرامپور لوگ سبا سیٹ سے سانسد ہے گجرات کی احمد آباد پورو لوگ سبا سیٹ سے کانگریس امیدوار روحن گفتہ نے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا انہوں نے اپنے پتا کی گمبیر بیماری کی وجہ سے اپنا نام واپس لے لیا روحن گفتہ کانگریس کے راشتری پروکتہ ہیں اور 12 مارچ کو کانگریس پارٹی نے انہیں احمد آباد پورو سیٹ سے ٹکٹ دیا تھا آم آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ نے دوسری بار راجے سبا کے سدستے کے طور پر شپت لے لی کوٹ کے آدیش پر سنجے سنگھ کو جیل سے سنسط بھون لائے گیا اور راجے سبا کے سباپتی جگدیب دھنکڑ کے دفتر میں انہیں سانسط کے روپ میں شپت دلائی گئے ڈلی شراب گھوٹالا ماملے میں انہیں پشلے سال اکٹوبر میں گرفتار کیا گیا تھا اُدھر مہاراش کے گڑچی رولی میں سرکشابل نے چار نقسلیوں کو مار گرائیا مہاراش پولیس کے مطابق وہ چاروں نقسلی لوگ سبا چناؤں کے دوران گڑھ بڑی پھیلانے کی پلاننگ کر کے مہاراش کی سیما میں گزے تھے لیکن تب ہی مہاراش پولیس اور گڑچی رولی پولیس کی سپیشل یونٹ سی سکسٹی کمانڈوں کے ساتھ ان کی مطبھیڑ ہو گئے اس مطبھیڑ میں چتیس لاکھ ربے کے نام والے چار نقسلی ڈھیر ہو گئے پولیس کے مطابق وہ چاروں ندی پار کرتے ہوئے تلنگانہ بورڈر سے مہاراش کے گڑچی رولی میں داخل ہوئے تھے جس کی جانکاری ملتے ہی اس علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا اس دوران ان نقسلیوں نے سرکشابل پر تاور توڑ فائرنگ کر دی جس کے جواب میں سرکشابل نے بھی گولی باری کی اور چاروں نقسلیوں کو ڈھیر کر دی ان کے پاس بڑی تعداد میں ہتھیار بھی ملے ان میں ایک اکے فورٹی سیون دو دیسی پسٹول اور وشپوٹک شامل تھے پولیس کے مطابق وہ سبھی نقسلی اگلے مہینے شروع ہونے والے لوگصبہ چنام میں گڑھڑی کے ارادے سے مہاراشت میں گھوسے تھے ادھر خبر آئے گی پشوپتی پارس مہاگٹ بندن میں شامل ہو سکتے ہیں ایک دن پہلے بیہار میں نڈی اے میں سیٹ شیئرنگ فائنل ہو گئی تھی اور چراغ پاسوان کی پارٹی کو ہاجیپور سمیت پانچ سیٹیں دے دی گئی تھی اور پشوپتی پارس کی پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی اور اسی کے بعد پشوپتی پارس نے کیندری منتری کے پت سے اسطیفہ دے دیا یہی نہیں اس کے بعد اٹکلیں لگیں کہ پشوپتی پارس RJD کے ساتھ جا سکتے ہم تو سب سے پہلے ویلکم کریں گا رام ویلاس پاسوان کے بیٹے چراغ پاسوان اور ان کے بڑے بھائی پشوپتی پارس دونوں ہی نڈی اے کا حصہ تھے لیکن چاچا بھتیجے میں سیٹوں کا جھگڑا تھا لیکن سیٹوں کی اس لڑائی میں بازی بھتیجے چراغ پاسوان نے ماری چراغ پاسوان کی پارٹی لوگ جنشکتی رام ویلاس کو نڈی اے نے بیہار کی ویشالی حاجیپور سمستیپور کھگڑیا اور جموعی لوگ سبھا کی سیٹیں دی اٹکلیں تو یہ بھی ہیں کہ بیہار سرکار میں منتری اشوک چودری کی بیٹی چراغ کی پارٹی میں شامل ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے اشوک چودری کے داماد چراغ کے سمپرک میں ہیں خبرے کہ اشوک چودری کی بیٹی جموعی سے چناؤ لڑ سکتی ہیں یعنی چراغ پاسوان کی سیٹ سے اشوک چودری کی بیٹی چناؤ لڑ سکتی ہیں اور چراغ حاجیپور سے میدان میں اتر سکتے ہیں یعنی چراغ پاسوان نے بیہار کی پانچ سیٹوں سے امیدوار چننے شروع بھی کر دی اور دوسری اور پشوپتی پارس کے پالا بدلنے کی خبر آئی اٹکلیں لگیں کہ پشوپتی پارس مہا کٹ بندھن میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ رامویلاس پاسوان کے نظن کے بعد پشوپتی پارس نے الگ الگ منچوں سے اعلان کیا تھا کہ وہی رامویلاس پاسوان کے اترادکاری ہیں دوزارٹیس میں رامویلاس پاسوان سے جڑی ایک کتاب کے ویموچن کے موقع پر بھی انہوں نے یہی دعویٰ کیا تھا اور بیان دیا تھا کہ وہ ہی رامویلاس پاسوان کے اترادکاری ہیں موقع رامویلاس پاسوان سے جڑی کتاپ کے ویموچن کا تھا اور کیندریہ منتری رامداز آٹولے بھی اس کارکرم میں موجود تھا یعنی پشوپتی پارس نے جتا دیا تھا کہ وہ رامویلاس پاسوان کی سیاسی ویراست اور ہاجیپور کی سیٹ دونوں سے دعوے داری نہیں ہٹائیں گے جبکہ چراغ پاسوان بیٹے ہونے کے ناتے اپنی دعوے داری پیش کرتے ہیں لیکن راملاز پاسوان کی وراثت کی یہ لڑائی اور بڑی ہو سکتی تھی اور جس سیٹ اور سیاسی حق کے لیے پشوپتی پارس نے دعویٰ ٹھوکا اس کے لیے ان کے بھائی رامچندر پاسوان بھی دعوے داری ٹھوک سکتے تھی لیکن 2019 میں ان کا ندھن ہو گیا اور اس کے اگلے ہی سال راملاز پاسوان کا ندھن ہو گیا اور اس کے بعد لوگ جن شکتی پارٹی میں گھما سانچڑ گیا تھا پارٹی دو ٹکڑوں میں بڑھ گئی تھا اس سے چاچا بھتیجے کا جھگڑا کم نہیں ہوا اولٹا اور بڑھ گیا 2024 کا لوگ سبا چناؤ آتے آتے تو بات حد سے زیادہ بگڑ گئی اور پاسوان پریبار کی سیاسی لڑائی چناؤی چرچہ کا مددہ بن گئی کیونکہ چراغ اور پرشوپتی پارس دونوں راملاز پاسوان کا اترادکاری بننا چاہتے اور اگر رامچندر پاسوان زندہ ہوتے تو پاسوان پریبار کی سیاسی لڑائی ترکونیوں ہو سکتی تھی راملاز پاسوان کے دو بھائیں پشوپتی پارس اور رامچندر پاسوان باتچیت کے دوران وہ پشوپتی پارس کو اپنا مینجر اور رامچندر پاسوان کو اپنا بیٹا کہتے تھے پاسوان پریوار کی اگلی پیڑی میں چراغ پاسوان اور پرنس راج چراغ پاسوان رامویلاس پاسوان کے بیٹے ہیں اور پرنس راج رامچندر پاسوان کے اور رامچندر پاسوان کے ندھن کے بعد پرنس راج پشپتی پارس کے خیمے میں چلے گئے تھے اور چراغ پاسوان دوسرے گھٹ میں چلے گئے تھے اور اس طرح سے پاسوان پریوار میں ایک اور چراغ پاسوان ہیں اور دوسری اور پشپتی پارس اور پرنس راج اور یہ دونوں خیمیں رام ویلاس پاسمان کا اوترہ دکاری بننے کے لیے لڑ رہے ہیں امریکہ میں بھارت کے راجدوت رہے ترنجید سنگھ سندھو کو ٹکٹ دے سکتی ہے ستروں کے مطابق بی جے پی انہیں امریک سر لوگ سبا سیٹ سے ٹکٹ بھی دے سکتی ہے ترنجید سنگھ کے دادا سردار تیجا سنگھ سمندری کانگریس کے بڑے نیتا اور سودانترتا سینانی تھے اور ان کے پورو پردھان منتری جوہرلال نہروں سے اچھے سمبند تھے اریانہ میں نائب سینی کیمنٹ کا وستار ہو گیا اس دوران آٹھ منتریوں کو شپت دلائی گئی خاص بات یہ رہی کہ ناراض چل رہے راجد کے پورو منتری انیل وچکو منتری نہیں بنایا گیا پورو کیندری منتری اور جیڈیوں نے تا علی اشرف فاطمی نے پارٹی کی سبھی پدوں سے استیفہ دے دیا وہ دو پیر کو لالو پرساد یادب اور تیجسوی یادب کی موجودگی میں آر جیڈی میں شامل ہوں گے خبر ہے کہ آر جیڈی انہیں بیہار کی مدوبنی لوگ سبا سیٹ سے ٹکٹ دے سکتی ہے ادھر مہاراشٹ میں ان سی پی کے عجید پوار گھڑ کو سپریم کورٹ نے چناغ چن ویواد پر کچھ اہم نردیش دیے سپریم کورٹ نے آدیش دیا کہ عجید پوار گھڑ کو اخباروں میں ویجیاپن دے کر چناغ چن سے جڑے قانونی ویواد کی جانکاری لوگوں کو دینی ہوگی حالانکہ ان سی پی کا چناغ چن گھڑی عجید پوار گھڑ کے پاس ہی رہے گا لیکن انہیں سپریم کورٹ میں چل رہے کہ اس کی جانکاری ووٹ انہوں کو دینی ہوگی سپریم کورٹ کے نردیشوں کے مطابق اس کے لیے ان سی پی کے عجید پوار گھڑ کو اخباروں میں ویجیاپن دینا ہوگا اور لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ چناغ چن کے استعمال سے جڑا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے جس پر انتیم فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا کورٹ نے یہ بھی نردیش دیا کہ عجید پوار گھڑ کسی بھی طرح شرط پوار کی تصویر یا نام کا استعمال نہیں کر پائے گا اس سے پہلے چناغ آئیوگ نے اس پر فیصلہ سنایا تھا چناغ آئیوگ نے ان سی پی کا پرانا چناغ چن گھڑی عجید پوار گھڑ کو دے دیا تھا جبکہ شرط پوار والے گھڑ کو ترحی بجاتے آدمی کا چن دیا گیا تھا مطلب سپریم کورٹ کی طرف سے دیئے گئے نردیشوں کے بعد یہ بھی ساف ہو گیا کہ چناغ چن گھڑی کی لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے شرط پوار گھڑ کو گھڑی کا نشان جون 1999 میں ملا تھا کیونکہ تب کانگریس سے الگ ہو کر شرط پوار نے راشتروادی کانگریس پارٹی بنائی تھی اس وقت شرط پوار کانگریس پارٹی میں سونیا گاندھی کو ادھیکش بنایا جانے سے ناراض ہو گئے تھا آلکہ گھڑی اس وقت شرط پوار کی پہلی پسند نہیں تھی بلکہ شرط پوار اپنی پارٹی کی چھوی گاندھی وادی بنانے کے لیے اپنا چناغ چن چرکھا رکھنا چاہتے تھے کانگریس پارٹی کے جھنڈے پر لمبے وقت تک چرکھے کا ہی نشان ہوا کرتا تھا لیکن چناغ آیوگ نے شرط پوار کو چرکھے کی بجائے گھڑی کا نشان دے دیا آلکہ شرط پوار کی پارٹی نے اس گھڑی کو NCP کی پہچان بنا لیا اس وقت شرط پوار کی پارٹی نے مراتھی میں اس سے جڑا ایک نارا بھی بنایا تھا نوین ویل نوین شروع یعنی نیا وقت اور نئی شروعات اس بار اجیت پوار گھٹ نے اس نارے کو بدل بھی دیا اجیت پوار گھٹ نے نارا دیا گھڑیال تیچ ویل نوین یعنی گھڑی وہی وقت نیا لیکن دشکوں تک شرط پوار کی پارٹی کی پہچان رہی گھڑی سے جڑی بھی ایک الگی کہانی ہے گھور سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ NCP کے چناغ چن میں موجود یہ گھڑی ہمیشہ ایک ہی وقت دکھاتی ہے اور وہ ہے دس بچ کر دس منٹ مطلب NCP کی اس گھڑی میں ہمیشہ چھوٹا کانٹا دس پر اور بڑا کانٹا دو پر ہوتا ہے لیکن یہ دس بچ کر دس منٹ کا وقت یوں ہی نہیں تیہ ہو گیا ہونے کو تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اس گھڑی میں کتنا بھی وقت دکھتا لیکن شرط پوار نے دس بچ کر دس منٹ کا وقت ہی چنا کیونکہ NCP کے مطابق 1999 میں جب NCP کے بننے کے بعد شرط پوار نے پارٹی کی پہلی بیٹھک بلائی تھی اور پھر NCP کی گھڑی میں ہمیشہ دس بچ کر دس منٹ کا وقت ہی دکھائی دیا حالانکہ کچھ مہینوں پہلے شرط پوار سے یہ چناوچن چھن گیا اور انہیں جو نیا چھن ملا اسے بھی بہت سوچ سمجھ کر چھنا گیا کہا جاتا ہے کہ پرانے دور میں کسی خاص آدمی جیسے راجہ یا پھر کسی مشہور شخصیت کے آنے پر اس کے سممان میں ترہی بجا کر ہی اشارہ کیا جاتا تھا اور اسی وجہ سے شرط پوار گھٹ نے ترہی بجاتے ہوئے آدمی کو اپنے چناوچن کے طور پر چننے کا فیصلہ لیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر پوری طرح دھڑکتی لپٹوں سے گھر گیا اس کے ساتھ ہی اس گھر سے اونچی اونچی بھیشن لپٹیں اٹھتی دکھائی دی اور پاس کے دوسرے گھروں میں بھی آگ پھیلتی دکھی جبکہ گھر کے باہر بنی ایک دکان بھی جل کر راکھ ہو گئے اس دوران لکڑی اور شیشے سے بنی کھڑکیاں چل کر نیچے گرتی دکھی وہاں بہنکر آگ کو دیکھ کر لوگوں کے بیچ افرا تفریم اچ گئی کچھ لوگ تو چیختے چلاتے نظر آئے حالانکہ آگ پر قابو پانے کے لیے دمکل کرمی لگاتار وہاں پانی کی بوچار کرتے دکھے لیکن کافی دیر تک آگ نہیں بجھائی جا سکی اور آگ تین منزل تک پھیل گئے آروپ لگا کہ اس لڑکی کی موت کی خبر ملنے پر اس کے مائکے والوں نے سسرال پکش کے گھر میں آگ لگا دی اتنا نہیں آروپ یہ بھی لگا کہ انہوں نے اس لڑکی کے ساس اور سسر سمیتھ چار لوگوں کو اس گھر میں بند کر دیا اور دم گھٹنے کی وجہ سے اس کے ساس سسر کی جان چلی گئی جبکہ آگزنی میں اس گھر میں بند باقی دو لوگ بری طرح گھائل ہو گئے اس لڑکی کے سسرال پکش کے لوگوں نے آروپ لگایا کہ اس کے مائکے والوں نے آگزنی کرنے سے پہلے وہاں مار پیٹ کی اور گھر میں بھی توڑ پوڑ کر ڈالی اور توڑ پوڑ کے بعد اس گھر کو آگ کے حوالے کر دیا اس گھٹنے کے بعد اس لڑکی کے سسرال پکش کے لوگوں نے پولیس پر لاپروہی کرنے کا آروپ لگا دی اس ماملے میں اس لڑکی کے سسرال والوں پر دہج کے لیے پریشان کرنے کاروپ لگا لیکن اس کے سسرال والوں نے اس بات سے انکار کیا سسرال پکش کے مطابق اس لڑکی نے فانسی کا پھندہ لگا کر آتما ہتیا کر لی بہو اپنے آپ فانسی لگائی اندر سے زکنی بھن کر کے آنکہ اس گھٹنا کے بعد پولیس نے چار لوگوں کو حراست میں لے لیا اور ان سے پوچھتات شروع کر دی وہیں آگزنی میں دو لوگوں کی موت کے بعد سسرال پکش نے اس لڑکی کے مائک کے والوں پر ہتیا کاروپ لگا دیا اور پولیس سے ان کے خلاف کارروہی کرنے کی مانگ کر دی اور جھپٹ تھا مارتے ہی وہ مہیلا ان میں ایک لٹیرے سے بھڑ گئی اس بیج اس کا سکوٹر سڑک پر گر گیا لیکن اس لٹیرے نے بھی چین چیننے کے لیے اسے بری طرح جکڑ لیا اور سڑک کنارے بنی دیوار کی طرف اسے کھینچتا نظر آیا اس دوران وہ مہیلا کافی جدو جہد کرتی دکھی اور اس لٹیرے کو دھکا مارتی بھی دکھائی دی لیکن زیادہ دیر تک وہ مقابلہ نہیں کر پائی اس بیج اس کا ساتھی اس موٹر سائیکل پر سوار تھا اور دھیرے دھیرے سڑک پر آگے بڑھتا رہا تبھی اس لٹیرے نے زور سے دھکا مار کر اس مہیلا کو زمین پر گرا دیا اور اس کی چین چھین گیا اس کے بعد وہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر تیزی سے بھاگ نکلا اور وہ مہیلا پریشان ہو کر چیختی چلاتی رہے حالانکہ کچھ دیر بعد وہاں کئی لوگ پہنچ گئے اور اس مہیلا کی مدد کرتے نظر آئے اس بیٹ دکشن امریکی دیش آجنٹیرہ میں مہنگائی گھٹانے کے لیے سرکار کی طرف سے جو تھوست قدم اٹھا گئے اس کے بعد وہاں حالات بے قابو ہو گئے وہاں کی راجدھانی بیونس آرس میں سیکڑوں لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا اور اس کے بعد پولیس نے پردرشن کاریوں پر آنسو گیس چھوڑ دی پوسٹر اور بینر لیے سڑکوں پر اترے سیکڑوں پردرشن کاریوں نے سرکار کے خلاف جم کر ناربازی کی آرجنٹینہ کے راشتپتی کے خلاف ان لوگوں میں اتنا غصہ بھرا ہوا تھا کہ وہ وہاں موجود پولیس فورس سے بھی بھڑنے کو تیار ہو گئے اور جب پولیس کی تمام کوششوں کے باوجود ان کا مارچ آگے بڑھتا رہا تو پولیس نے انہیں روکنے کے لیے آنسو گیس چھوڑ دی اور یہ سارا بوال اس لیے شروع ہوا کیونکہ آرجنٹینہ کے راشتپتی نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کئی سخت قدم اٹھائے ایسے میں سرکار کی طرف سے دی جا رہی کئی سبشیڈیوں پر روک لگا دی گئی ساتھی پبلک سیکٹر میں چھٹائی سمیت کئی اور ٹھوس قدم بھی اٹھائے گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے لوگ اتنے زیادہ بھڑک گئے کہ انہوں نے اپنی ہی سرکار کا ویروت کرنا شروع کر دیا ادھر یورپ کے دیش سوڈجلنڈ کی ایک سنسطہ نے دلی کو دنیا کی سب سے پردوشت ہوا والی راجدھانی بتا دیا ایئر کالیٹی پر ریسرچ کرنے والی سوڈجلنڈ کی ایک سنسطہ نے اپنی ریپورٹ میں دلی کو دوہزار تیس میں دنیا کی سب سے پردوشت ہوا والی راجدھانی بتایا اس ریپورٹ کے مطابق بھارت ایک سو چونتیس دیشوں کی لسٹ میں خراب ہوا کے ماملے میں بانگلہ دیش اور پاکستان کے بعد تیسرے نمبر پر ہے دوزار بائیس میں اس سنسطہ نے بھارت کو اس ماملے میں آٹھویں ستان پر رکھا تھا لوگ سبا چناؤں سے پہلے بی جے پی نے دنمو مرچنڈائز ابھیان کی شروعات کی اس ابھیان کے ذریعے نمو ایپ پر بی جے پی کے نارے لکھی ہوئی ٹی شرٹ مگ کیپ اور بیج بغیرہ ملیں گے سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ سنسط کی سرکشہ میں سی آئی ایس ایف کے ڈیڑھ سو جوان تینات پچھلے سال دسمبر میں سنسط میں ہوئی سیند ماری کی کٹنا کے بعد سے ہی وہاں کی سرکشہ لگاتار بڑھائی جا رہی ادھر لکھناؤں میں ایک مہیلا کے ساتھ ہوئی بٹائی کا ویڈیو دیکھ کر لوگ خواب سے بھر گئے آروپ ہے کہ ایک آدمی کا سبزی بیچنے والی اس مہیلا سے معمولی بات پر ویواد ہو گیا اور اس کے بعد اس آدمی نے اس نے اسے جلانے کی کوشش کی لیکن وہ یہی نہیں رکا اس نے اسے ایک زوردار تھپڑ بھی جڑ دیا تھپڑ پڑتے ہی وہ مہیلا زمین پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئے اس کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں اس مہیلا اور اس آدمی کے بیچ بہث ہوتی نظر آئے کچھ سیکنڈ بعد اس آدمی نے اپنی سگرٹ جلانے کے لیے ماچس نکالی اور پھر اس ماچس کی تیلی اس آدمی نے اس مہیلا کو اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ وہ کافی دیر تک ہوش میں ہی نہیں آئے اس بیچ راجستان کے اجمیر میں ہائیوے سے گزر رہا ایک ٹرک اچانک ایسے پلٹ گیا کہ جیسے وہاں سے گزرنے والے لوگوں کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئے وہ ٹرک پاودر کی بوریوں سے بھرا تھا لیکن ہائیوے پر تیزی سے آ رہا وہ ٹرک اچانک پلٹ گیا وہاں سے اس حادثے کی جو تصویر سامنے آئے اس میں ہائیوے پر کچھ گاڑیاں جاتی دکھیں اسی دوران وہاں ایک طرف سے وہ ٹرک تیزی سے آتا دکھائی دیا لیکن جیسے ہی وہ ٹرک وہاں سڑک کنارے بیٹھی گائیوں کے قریب پہنچا وہ پلٹ گیا ٹرک کے پلٹتے ہی اس پر لدی پاودر کی سیکڑوں بوریاں نیچے گر گئیں بوریوں کے گرتے ہی ایک گائے تو تیزی سے وہاں بھاگ کھڑی ہوئی لیکن دوسری گائے کو ایسا موقع نہیں ملا اور وہ بوریوں کے نیچے دب گئی بتایا گیا کہ اس حادثے میں ٹرک کا ڈرائیور بال بال بچ گیا ادھر اسرائیل میں سینہ میں کام کرنے سے جڑے ایک نئے قانون کے آنے سے پہلے ہی نتنیاہو سرکار کے خلاف پردرشن شروع ہو گئے یہ پردرشن وہاں کے الٹرا اورتھوڈاکس یہودی سمدھائی یعنی کٹر یہودیوں نے کی ان لوگوں کو سینہ میں شامل ہونے سے چھوٹ ملی ہوئی تھی لیکن نیا قانون آنے کے بعد یہ چھوٹ ختم ہو جائے گی اور اسی لیے انہوں نے پردرشن شروع کر دیا کئی پردرشن کاریوں نے بیچ سڑک پر بیٹھ کر راستہ جیم کرنے کی کوشش کی ایسے میں وہاں کی پولیس نے ان کو اٹھا کر سڑک کنارے پٹک دیا وہاں سے آئی تصویروں میں پولیس ایک ایک کر کئی پردرشن کاریوں کو اسی طرح سڑک سے ہٹاتی نظر آئی اس دوران جب کچھ لوگ وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے تو پولیس نے انہیں گسیٹنا شروع کر دیا وہاں موجود کئی پردرشن کاری تو جان بوجھ کر اس سڑک پر چل رہی گاڑیوں کے سامنے آ گئے جس کی وجہ سے حالات بگڑ گئے اور پولیس کو انہیں زبردستی وہاں سے ہٹانا پڑا لیکن الٹرہ آرثوڈاکس یہودی سمودائے یعنی کٹر یہودیوں کو اس سے چھوٹ ملی ہوئی حالانکہ سینہ سے جڑے نئے قانون لائے جانے کی تیاریوں سے انہیں اس بات کا ڈر ستانے لگا کہ سینہ میں کام کرنے سے ان کو ملی چھوٹ ختم ہو سکتی اسی بات پر نیتن یہو سرکار کے خلاف الٹرہ آرثوڈاکس یہودی سمودائے یعنی کٹر یہودیوں نے پردرشن کیا اس بھیج نفجو سنگھ سندھو کئی سال بعد پھر سے کومنٹری کرتے نظر آئیں گے نفجو سنگھ سندھو اس بار کے آئی پیل میں کومنٹری کرتے نظر آئیں گے خبر ہے کہ اس کے شروعات شکروعار کو ہونے والے پہلے میچ سے ہوگی نفجو سنگھ سندھو چھ سال بعد آئی پیل شروع ہونے سے پہلے روائل چیلنجز بینگلور ٹیم کے بلے باز ویرات کوھلی کا نیا ہیر سٹائل وائرل ہو گیا ہیر سٹائلسٹ آلیم حکیم نے ویرات کوھلی کے نئے ہیر کٹ کی فوٹو سوشل میڈیا پر شیئر کی نیوز ایٹین کے کارکرم رائزنگ بھارت میں شامل ہوئے کیندری منتری نتین گھٹکری نے دعویٰ کیا کیندری منتری سمیتی ایرانی نے نیوز ایٹین کے کارکرم رائزنگ بھارت میں راہول گاندھی کے شکتی والے بیان پر پلٹوار کیا یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے میرے دھرم ہندوزم کے خلاف کوئی وقت عویت دیا میں جاننا چاہتی ہوں کس شکتی سے لڑنا چاہتے ادھر مصر کے گیزہ میں لگی آگ میں اسی سال پرانا ایک فلم سٹوڈیو جل گیا اس سٹوڈیو کے اندر لگی آگ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ پورا سٹوڈیو ہی اس کی چپیٹ میں آ گیا اور اس کے بعد تو وہ آگ آس پاس کی دو تین عمارتوں میں بھی پھیل گئی وہ پورا علاقہ ایسے جلتے دکھائی دیا مانو وہاں کوئی مسائل اٹیک ہوا آسمان کی طرف اٹھ رہی آگ کی لپٹوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا وہاں دور دور تک سوائے آگ اور دھوئے کے کچھ اور نظر ہی نہیں آیا گیزہ شہر کا وہ اسی سال قرآنہ سٹوڈیو پوری رات جلتا رہا اور اس کی وجہ سے اس سٹوڈیو کے ایک حصے کا تو نام نشان ہی مٹ گیا بتا گیا کہ آگ کو تیزی سے بڑھتے دیکھ دیکھ لیکن اس گھٹنا کا جو ویڈیو سامنے آیا اسے دیکھنے کے بعد لوگوں کی سانس یں آیا اس میں وہ مہیلہ ایک ڈنڈا لے پاس کے مکان میں کھڑے ملنا نام کے آروپی سے بحث کرتی دکھائی تھوڑی دھر بعد وہ مہیلہ مکان کے نزدیک پہنچ گئی اسی دوران اس نے زمین سے پتھر اٹھانے کی کوشش کی تبھی آروپی نے اسے گولی مار دی مہیلہ کو گولی لگتے ہی وہاں کوحرام مچ گیا گھائل مہیلہ کا نام مدھو رنجن بتائے گیا بعد میں اسے اسپطال لے جائے گیا جہاں اس کی حالت گمبھیر بتائے گئے اس تلنگانا کے نلگونڈا میں چیکنگ کے دوران پولیس نے ایک گاڑی سے پانچ کروڑ تیتر لاکھ روپے کا سونا ضبط کرنے کا دعویٰ کیا لوگ صفحہ چنانو کو دیکھتے ہوئے پولیس چیکنگ ابھیان چلا رہی تیس ماملے میں تین لوگوں کو گرفتار بھی ورون گاندھی 2009 2019 میں بی جے پی ٹکٹ پر اس سیٹ سے دو بار سانسط چنے جا چکے ہیں لیکن اس بار حالات کچھ الگ دکھائی دے رہے کیونکہ سوطروں کا دعویٰ ہے کہ اس بار اس لوگ سوطر بتاتے ہیں کہ ورون گاندھی کی ٹکٹ کاٹنے پر سہمتی بن چکی ہے کیونکہ پچھلے پانچ سال کے دوران انہوں نے اپنی سرکار کی کئی موقع پر چاہے وہ کینڈر سرکار ہو یا پھر اتر پر دیش کی یوگی عدد تینات کی سرکار ورون گاندھی نے سب پر نشانہ سادھا ان کے ان تیوروں کو دیکھنے کے بات سے ہی تکٹ کٹنے کے قیاس لگنے شروع ہو گئے موسیقی